یقیناً کائنات کی ہر چیز اپنی معرفت کے مطابق زیارت عبی عبداللہ میں مصروف ہے وہ زیارت ہر چیز کا ایک بہار ہے ایک اوج ہے ایک میراج ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہار اور میراج اربعین ہے یوں تو سارا سال فوج در فوج مخلوقات خدا زیارت عبی عبداللہ کے لئے آتے ہیں لیکن اربعین کے دن جن کو اذن زیارت ملتی ہے وہ خاص لوگ ہوتے ہیں روایات میں ہے کہ کوئی نبی کوئی ملک کوئی ملک کے مقرب ایسا نہیں ہے جو اربعین کے دن اللہ سے اذن زیارت طلب نہ کر رہا ہو اور تمام کا اذن زیارت خود بید اللہ ہے اس لئے کہ تمام ملک مقرب اور تمام جو نبی مرسل ہیں وہ سب اللہ سے اذن طلب کر رہے ہیں کہ کاش اے خدا ہمیں بھی یہ اذن ہو کہ ہم آسمان سے عرش سے اتر کر فرش کربلا پر آئیں اور پھر قرب الہی حاصل کریں یہ قرب الہی جس کے لئے عرش سے اترنا پڑتا ہے خاک کربلا پر آنا پڑتا ہے اور یہ خاک کربلا ہر نبی کے نصیب میں بھی نہیں ہے اللہ بید اللہ حل ملک کے نصیب میں بھی نہیں ہے اللہ بید اللہ اللہ کے خاص اذن سے ہی زیارت ابا عبداللہ کے لئے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ وہ انبیاء جنہوں نے یہ ساری زحمت کی ہے یہ بشریت کے ادائے کی ہے جب وہ اذن طلب کرتے ہیں اللہ سے یہ بھی آداب زیارت ہے یہ بھی آداب زیارت ہے یہ بھی عظمت حسین ابن علی ہے آنا ہے تو اس اللہ سے اذن لینی ہے جس اللہ کی راہ میں حسین نے اپنا سارا کمبہ لٹا دیا تھا یہ عظمت ہے اگر کوئی اللہ کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے جیسے یہ کاروان اپنے گھروں سے نکلا ہے جیسے حسین ابن علی نے اپنا گھر چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا کعبہ چھوڑا تھا اس بیابا میں آئے تھے اللہ نے وہ عجر دیا آج ہر مؤمن کا قلب حسین کا گھر ہے سبحانہ